شمبو بورڈر سے لے کر کھنوری بورڈر تک پنجاب اور دیش کے دوسرے حصوں سے جو کسان دلی کوج کر رہے ہیں ان کی اس بار تیاری مکمل ہے تیاری ایسی کہ پولیس اگر ان کو طاقت قبل پر روکنے کی کوشش کرے تو کسان لوہا لے پائیں اس بار کسانوں کی تیاری خطرناک دکھ رہی ہے ان کے پاس جیسے بھی مشینیں ہیں دلی کوج سے پہلے پوکلین مشین لائی گئی ہے ہائیڈرولک کرین کے ساتھ کسان آگے بڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں دیر رات کو ٹینکر پر لات کر اور پوکلین مشین لائی گئی کلین مشین نے اس کو پوری طرح سے اس طرح سے موڈیفائی کیا گیا ہے کہ اگر آنسو گیس کے گولے چھوڑے جاتے ہیں اگر تمام چیزیں چھوڑی جاتی ہیں تو اس سے جو ڈرائیبر ہے کم سے کم وہ بچا جائے دیکھیں یہ جھوپڑی لوہے کی بنی ہے اسی میں جو ڈرائیبر ہے وہ بیٹھے گا بھی دکھائیں کہ دیکھیں جیویشی مسین بھی یہاں پر آ چکی ہے تو کل ملاکہ اگر بات کی جائے تو بڑی سنکھا میں ہاں پر کسان ہے تقریباً دس سے پندرہ ہجار کی سنکھا میں ہاں پر کشان ہے لگاتا ہے ٹریکٹر ہے تمام چیزیں یہاں پر اور اسی پروکلینڈ آگیا پروکلینڈ مشین کی مدد سے جو سیمنٹ کی بیری کٹنگ ہے اس کو توڑا جائے گا کسانوں کی تیاری کی دوسری تصویر دیکھئے کسان ریت کی بوریوں سے لات کر ٹریکٹر ٹرولی لے کر پہنچے ہیں جہاں روڈ پر کیلے ہیں وہاں ریت کی بوریاں ڈال کر آگے بڑھنے کی پلاننگ ہے کسان کہہ رہے ہیں کہ مورچہ فتح کریں گے ہریانہ کو جولنے والی سنبھو پولیا ہے پولیا پر موجود ہے جبکی یہ جو دوسرا حصہ ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو قریب سے لے جائے اور دکھائیں کہ کس طریقے سے روکنے کے لیے پوری پلاننگ کی گئی ہے جو کیل ہے کیل اور بقاعدہ جو کٹیلی تار ہے وہ کٹیلی تار وہاں پر لگائی گئی ہے سڑک کی طرف ہم کوشش کریں گے کہ یہ نیل جیسوال آئیں اور یہ دکھائیں کہ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر یہ کوشش کی گئی ہے دکھانے کی بقاعدہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں قریب سے حالکہ یہ لکشمنہ ریکھا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو جو بقاعدہ تصویریں ہیں کہ کس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کٹیلی تار ہے اس وقت کی ہم آپ کو ایکسکلوسیو تصویریں دکھا رہے ہیں ریپی ڈیکسن فورس کے جوال ہریانہ پولیس کے جوانے ہم موجود ہیں ادھر ہریانہ سرکار اور پولیس نے بھی پکتہ انتظام کیا ہے اس نے سرہر پر کٹیلے تارے بچھا دی ہیں مضبوط سمنٹ بیریگیٹنگ کی گئی ہے کل ملا کر کسان آر پار کے مون میں دکھ رہے ہیں پیور ریپورٹ کریم تک موسیقی